موسیقی 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 کی سیاست میں بلاول جو ہیں وہ مچورٹی کی سیاست میں غلط جا رہے ہیں ان کو کسی نے جو پٹی پڑھا دی ہے نا کہ انٹی نون اگر آپ سیاست کریں گے ٹھیک ہے اور انٹی نون سیاست اگر کریں تو خالی انٹی نون کرے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر آپ انٹی نون ہونے کے چکر میں نو مائی والوں کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو کہ ہارڈ ہیں ان سے آپ انٹریکٹ کریں گے ان سے اگر آپ باتیں کریں گے ان کو اگر آپ اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں گے تو تو دیوار کو سر مارنے کے برابر ہوں تو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ ویسے بھی لوگ آپ کی پارٹی میں سوٹ نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں بلاول کو کیا ہو گیا لیکن بلاول یہ چیز اس چیز میں ماہر ہے تو وہ انٹیویوز میں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں جلسوں میں بھی یہی باتیں کریں بلکہ میں نے ان کا یہ پاتن بھی دیکھا ہے کہ موسٹلی باج کل جن چینلز کو انگیج کر رہے ہیں انٹیو دینے کے لیے اور ان چینلز میں بھی اور زیادہ تر زیادہ تر میں سارو کی بات نہیں کر رہی not everybody بٹ زیادہ تر یہ وہ چینلز ہیں جو کہ بہت زیادہ پرو پیٹی آئے تھے یا وہ انکرز جو کہ بہت زیادہ پرو پیٹی آئے تھے سارو کی بات نہیں کر رہی سارے انکرز وہ بھالے نہیں ہے لیکن کچھ ایسے چینلز اور کچھ ایسے انکرز تو ان کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ ان سے زیادہ بات کریں گے یا ان کو اگر انٹیو دیں گے یا اگر ان کے ذریعے اپنا منشور لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ پیٹی آئے والے اٹریکٹ ہوں گے اور انٹی نون جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے اور پھر ان کی بہت زیادہ پذیرائی ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی ان کی پلاننگ میں کچھ گڑ بڑ ہے یہ ان کو چیک کرنا چاہیے پتا نہیں ان کی ٹیم اور مجھے نہیں پتا کہ کون ان کو اس ڈگر پہ لگا رہا ہے because this is so unlike of بلاول نام ہے ان کی کیمپین کا نہیں سوچ ٹھیک ہے اور لے کر آگئے ہیں وہ پرانی سوچ تو اس بارے میں خیر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ابھی جو سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو جس سے شروع کرنی ہے نا جس مددے سے وہ مددہ یہ ہے کہ اب جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں نا تو بلاول ہو پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئے ہو وہ ایک کا الگ بات ہے ان سے یہ حضم ہوں جلسے نہ ہوں وہ کیونکہ ڈیریک کمپیٹیشن ہے نا یہ کمپیٹیٹرز ہیں ایک دوسرے کے لیکن مددہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئے کے ہامی یوٹیوبرز ہوں یا پی ٹی آئے کے ہامی انکرز ہوں ان کو مرچے لگیں اور وہ جلے بھنے مطلب ایک جلسہ ویسے تو خیر نون لیگ کے جلسے بہت اچھے خاص سے اچھے جا رہے ہیں اور وہ اس لئے بھی اچھے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا کن لوگوں نے بہت سے میڈیا کے سیاسی پندیٹس ہیں انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیتنے برے حالات ہیں نون لیگ تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوگی وہ تو جلسے کرنے کے قابل نہیں ہوگی مشکل ہوگی خیر میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ میاں صاحب نظر کیوں نہیں آرے ان کو باہر آنا چاہیے پر اصل میں کیا ہوا ہے کہ نون لیگ نے اپنی کیمپین دیر سے شروع کی وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے وہ دیر سے آئے دیر سے ان دا سینس کہ وہ آخری انہوں نے کوئی بیس پچیس دنوں کی بیسکلی ان کی کیمپین رہی ہے اس سے پہلے تو ضائع بتائیں ٹکٹس کا مسئلہ یہ وہ بہت سے ان کے باگجز تھے جو وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی اگر دیکھا جائے نون لیگ نے تو ان کی کوئی پچیس دن کی جو ہے وہ کیمپین ہوگی اوورال کیونکہ آپ کو چھے فروری کو پتا ہے کہ کیمپینیں ختم ہو جانی ہیں تو ایک تو نون لیگ دیر سے آئی اور جیسے ہی نون لیگ نے فیلڈ میں آنا شروع کیا میدان میں آنا شروع کیا اور نون لیگ سے میرا مراجب نواز شریف صاحب نے آنا شروع کیا تو ایک دم سے نون لیگ کے جو نمبر تھے چاہے وہ سروے میں ہوں چاہے وہ ہوں ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر بھی وہ ٹیلیویشن سکرینز جس میں میں خود اپنے شوز میں یہ کہتی تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ ہم بھی بھی پی ٹی آئی ہی ڈسکس کر رہے ہیں لائکن دیکھیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی نہ ہو کر کے بھی ہے اور پی ٹی ٹی آئی نے پوری ہائی جاک کی بھی ہے ٹیلیویشن سکرینز اور ہائی جاک کیا ہوئے سوشل میڈیا اور ہر جگہ پہ تو جیسے نون لیگ نمتی کیمپیننگ شروع کی تو ہر جگہ آپ کو نون جنون نظر آ رہا نون ہی نون ہے مطلب آج ہی کہ اگر میں بات کرو راجنپور میں الگ لہور میں الگ ریلی نکلی بھی ہے مریم وہاں ہے شباہ شریف یہاں ہے نواز شریف وہاں ہے مطلب جلسے پہ جلسہ پھر وہ میں بلاول کو دیکھ رہی تھی بلاول نے آج انٹریکشن کی پھر اس کے بعد جی انہوں نے ایک انٹیویشن ٹیوی بھی دیا ہے کوئی اپنے ٹی وی چینلز کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری جو دس دن ہیں اس میں ہمیں عمران خان صاحب ٹیلیویشن سکرینز پر پی ٹی آئے جو ہے وہ ٹیلیویشن سکرینز پر تو بلکل بھی نظر نہیں آ رہے تو یہ اپنے آپ میں بولتا ہے کہ بھئی الیکشن انجیوی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ پتہ نہیں عمران نہیں ہوگا تو اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں یہ جو ایک نیریٹیو بنایا تھا کہ جی اگر میں نہیں ہوں تو پھر پاکستان نہیں اللہ معاف کرے توبہ توبہ ان لوگ کا کچھ نہیں پتا لیکن جو ان کے جو ہامی یوٹیوبرز ہیں نا ان کو تو بھائی سیاسی یتیمی کا ایسا ڈنگ لگا ہے اور ایسا دکھ لگا ہے کہ وہ اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان سے جلسے برداشت نہیں ہو رہے بھائی ایک سیالکوٹ کا جلسہ تھا جو کہ کال ہوا وہ جلسہ اچھا ہو گیا اب اس جلسے کا تو سب سے پہلے میں کریڈٹ خاجہ آصف صاحب کو دوں گی خاجہ آصف صاحب سے ویسے آج کل میرے اپنے ذاتی حالات مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں شاید ان کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہوگی کچھ یہ ریسنٹ ٹائمز میں زیادی سی بات ہے جب انہوں نے سولہ مہینہ حکومت کی ہوگی تو خاجہ آصف صاحب کو میری بہت سی باتیں بری لگ گئی ہوں گی زیادی سی بات ہے ہمارا کام ہے ہم تنقید بھی کرتے ہیں ہم تعریف بھی کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریفوں کو بھول جاتے ہیں اور تنقید کو یاد رکھتے ہیں اور کبھی کبھی تنقید دل پہ بھی لے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کچھ حالات ٹھیک چلنے رہے ہیں اور وہ اس لئے میں کہہ رہی کیونکہ میرا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہو رہا ان سے کیونکہ ہم آنکرز ہیں ہمارا سیاستدانوں سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے لیکن خاجہ عاصف صاحب سے میرا کافی ٹائم سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا اور کوئی میں نے انٹیویش انٹیویو بھی ان کے ساتھ نہیں کیا ان کے ساتھ کوئی پروگرام بھی نہیں کیا ہے تو حالات میرے کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں تعلقات آج کل لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی جو بات سچ ہے وہ سچ ہے ہم لوگ کوئی پی آر کمپنی تو میری ہے نہیں میں تو خبر آپ کو دیتی ہوں اور خبر کا تعلق پی آر سے تو ہوتا نہیں ہے تو میرے تعلقات میری باتچیت ہو خاجہ عاصف صاحب سے میری باتچیت نہ ہو لیکن یہ کریڈٹ جو سیال کوٹ کا جلسہ ہے اس کا خاجہ عاصف صاحب کو جاتا ہے کہ what a جلسہ you know وہ یہ کہتے ہیں نا کہ just looking like a wow یہ وہ والا جلسہ تھا just looking like a wow اور اس جلسے کے اندر جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی دس سال پرانے والے نواز شریف صاحب ہیں اور اسی طرح کا جوش چسبہ اسی اسی طرح کا ان کے اندر وہ ایک کھل انڈر اپن اور like you know وہ مجھے ایک amusement اور ایک enjoyment کا element نظر آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سیال کوٹ کے جلسے کے اندر کے میاں صاحب we love you میاں صاحب we love you تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب also loves you too you know I love you too یہ اس طرح کر کے انہوں نے کوئی بات کی تو وہ بڑا exchange of love ہوا وہاں پر اور خیر one of doubt بہت شاندار جاتا تھا کیونکہ normally کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جلسہ بہت اچھا ہوتا ہے نا تو automatically جو leaders ہیں وہ بھی اس میں بہ جاتے ہیں اچھا جی اب اس میں کیا ہوا کہ جلسہ بہت اچھا ہو گیا جلسہ بہت اچھا بھی ہو گیا نواز شریف صاحب کا خطاب بھی مطلب سوپر ڈوپر اچھا ہو گیا وہ سوپر سے بھی اوپر والا جلسہ ہو گیا تھا تو بس مرچے لگ گئے ایک anchor ہے جو کہ establishment کے بہت قریب تھے ایک زمانے میں فوجیوں کے بہت قریب تھے ایک زمانے میں اور ان کا نام ہے جی وجاہت خان صاحب اور بولتے بہت اچھا تھے اور مطلب کہ of course ان کا confidence بھی بہت اچھا تھا لیکن وہ فوجیوں کے بہت قریب تھے اور دنیا ٹی وی کے پر انہوں نے کام بھی کیا ہوئے اور ایک زمانے میں وہ پرائی منسٹر ہاؤس کے باتھروم کا جو بات ٹپ ہے نا اس کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے شو کیا تھا کہ بھئی لوگ دیکھنا چاہتے تو nation wants to know وہ ہوتا ہے نا the nation wants to know کہ پرائی منسٹر ہاؤس کا جو باتھروم ہے وہ کیسا لگتا ہے یہ تب کی بات ہے کہ جب عمران سرکار بنی تھی اور عمران سرکار نے عوام کو یہ جھانسہ دیا تھا ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس ٹائم کی فوج کے ساتھ اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کیونکہ فوج نے ان لوگوں کو پلانٹ کیا ان لوگوں کو بھیجا آگے انکارج کیا کہ جائے جائیں جائیں اور جا کے آپ نون لیکی اور منجی ٹھوکے اور عمران خان صاحب کو اور اوپر لے کر کے جائیں تو انہوں نے کہا کہ جو پرائی منسٹر ہاؤس انہوں اس کو کھول دیتے ہیں اور عوام پبلک کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی شاہی زندگی گزارتے تھے اور آسٹریٹی ڈرائیور اس کے چلتے بھائی انہوں نے بات ٹپ میں بیٹھ کر کے باتھروم تک دکھائے پرائی منسٹر ہاؤس کے اور ان کی صحافت کا میعار ان کی صحافت کا لیبل یہاں پر آیا تھا تو وہ تو آپ کو یاد ہوں گے مشہور زمانہ اور اس کے بعد پاکستان نے ان کو بہت نام دیا ٹھیک ہے اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ بشک پرو عمران تھی عمران خان کو لے کر آئی ہے اور انٹی نواز تھی اور نواز شریف کو سازش تر نکالا گیا لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ نے اور یہ جو بجاہت خان صاحب ہیں ان کو پاکستانی چینلز نے اور پاکستان نہیں نوکری بھی دی بڑے چینل پر میں بڑے دنیا ٹی وی ایک بڑا چینل ہے کوئی چھوٹا چینل نہیں ہے بڑا چینل ہے اور اس چینل کے اوپر نہ صرف ان کو نوکری ملی انہوں نے اس طرح کے شوز کیے بلکہ انہوں نے نام بھی بنایا اور پاکستان نے ان کو روزی روٹی دی پاکستان نے ان کو نام دیا لیکن سیال کورٹ کا ایک جلسہ ان سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ جلسہ ان کو مزید سیاسی یتیمی کا جو ہے تماشہ ان کے بو پر مار کے چلا گیا کیونکہ بھئی یہ تو عمران خان صاحب کو مسیح سمجھتے ہیں تماغ کا پرابلم ہے مطبعہ ہم وہ کیا کہہ سکتے ہیں اب کیونکہ عمران خان صاحب نہیں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی پاکستان نہیں ہونا چاہیے اللہم آف کرے کیونکہ باتیں ہی ایسے کر رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا شہزہ فاطمہ خاجہ نے جلسے کے لیے ٹویٹ کیا اس کے جواب میں وجاہت صاحب نے بولا ٹویٹ کر کے سیالکوٹ the city that given us footballs and خاجہ آصف and that's about it should have been lost to Indian 65 جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں سیالکوٹ نے کیا دیا سیالکوٹ نے صرف ہمیں footballs دی ہیں اور ہمیں خاجہ آصف دیا ہے اس کے علاوہ سیالکوٹ نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا کیا ہی اچھا ہوتا کاش 1965 1965 کی جنگ کے اندر ہم یہ سیالکوٹ بھارت کو دے دیتے ہیں آپ یہ سوچیں اتنا دماغ خراب ہے مجھے مطلب کیا یہ کسی نشے میں تھے جب انہوں نے ٹویٹ کی تھی نورمل حالت میں تو نہیں کر سکتے اور اگر نورمل حالات میں ان کی ٹویٹ تھی تو جس تھالی میں کھایا آپ اسی میں چھیت کریں گے پاکستان نے آپ کو بجاہت خان بنایا پاکستان نے بہت سے لوگوں کا حق مار کر کے مطلب اس ٹیلیویشن چینل پر اس لٹ پر میں مجھ جیسے اینکرز اور ایسے اینکرز جو کہ ڈیزارف کرتے ہیں ایک سکرین پر ہونا جوب پر ہونا یوں نو ایک اچھی جوب پر ہونا جو کہ فیکس پر بات کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اپنا ایجنڈا نہیں دیتے یا کسی کا ایجنڈا آپ کو نہیں دیتے لیکن کسی کی جوب مار کے ظاہری سی بات ہے ان کو اس چینل میں رکھوایا گیا نہ صرف رکھوایا گیا بلکہ ان سے پورا وہ پروگرام کرایا گیا کہ آپ کس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر کے بات ٹپ میں لیٹ کر کے دکھائیں اور یہاں تک جب وہ پہنچ گئے تو آج ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ بھئی اگر عوام نکل آئی ہے نواز شریف کے لیے نواز شریف کا ایک جلسہ اچھا ہو گیا ہے خاجہ آصف جو کہ بار بار عوام کے پاس جاتے ہیں کوئی تین الیکشنز تو میں نے ان کے قبر کی ہیں اور میرے خیال سے کوئی دو تین الیکشنز ان سے پہلے بھی لڑے ہوں گے تو تقریبا جو چلاتے ہیں خاجہ آصف صاحب اتنی اگریسیف کیمپین میں نے ان کی کیمپیننگز کبر کی ہیں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں میں نے ان کی کیمپیننگز کبر کی ہیں جنونلی اور جنونلی کو ایک طرف سے چھوڑے جنون ہو یا نہ ہو آپ نے ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر کے جلسہ دیکھا آپ سے ٹی وی سکرین کے پر جلسہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا آپ نے تنقید کرنی ہے آپ نواز شریف پر کریں آپ نے تنقید کرنی ہے آپ نے خاجہ آصف پر کریں ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی بولنا آپ ان کو بولیں سمجھ میں بھی آتا ہے آپ پاکستان کے انٹی کیوں ہو گئے ہیں آپ نے یہ how dare you how dare you said this کہ جی 1965 کی جنگ کے اندر جو ہے یہ سیالکوٹ انڈیا لے جاتا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے آپ کے باپ کی یہ جگہ ہے آپ کے باپ کا سیالکوٹ ہے وجہت خان صاحب کہ آپ یہ بولیں گے کہ 1965 کی جنگ کے انڈیا لے جاتا I used to respect وجہت صاحب a lot اب تو میں ان کے نام کے آگے وجہت صاحب بھی نہیں لگانا چاہتی میں وجہت خان ہی ان کو بولوں گی اور میں ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کروں گے اور ان کے بارے میں میں اسی طرح کی بات کروں گی جب تک یہ نہ اس بات کے پر معافی مانگتے ہیں نہ اپنے دماغ کو سیٹ کرتے ہیں اور انٹی پاکستان مت ہوئی آپ مت ہوئی ہے انٹی پاکستان بیکنز انٹی پاکستان جو ہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان نے آپ کو نام دیا جو پاکستان نے آپ کو عزت دی جو پاکستان نے آپ کو روزگار دیا جو پاکستان نے آپ کو پہچان دی بیسکلی آج آپ اسی پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ان جیسے لوگوں کا حال پتہ کیا ہے یا تو دوسری ناشنالیٹی لی ہوگی اگر دوسری ناشنالیٹی نہیں ہوگی تو باہر کے ملک میں جا کے اسائلم سیکھ کر یہ کی ہوگی اور اسائلم سیکھ پتہ کس بات پر کی ہوگی کہ جی ہمیں شہریت مل جا ہائے ہائے ہمیں پاکستان کے اندر خطرہ ہے کیونکہ جی ہمیں پاکستان کی فوج ہمیں ازادی سے رہنے دیتی ہے اور یہ میں یہاں پر اپنے ریاستی داروں سے بھی بات کروں گی چاہے وہ آپ کی فوج ہو چاہے آپ کی ایجنسیز ہوں کہ بھائی اگر آپ کو جرنلسٹوں کو سپورٹ کرنا بھی ہے کرنا ہے ٹھیک ہے فائن اگر آپ کو کرنا بھی ہے کیونکہ آپ جرنلسٹ کو ہر کوٹرز کے اندر بات کرنی ہوتی ہے تو کم از کم آپ تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ ڈالیں جن کے بارے میں آپ شور ہوں کہ یہ آپ کے لئے برا نام نہیں لے کر کہیں گے آپ نے وہ جو لوگ بھی سیلیکٹ کیے وہ بھی عمران خان جیسے سیلیکٹ کر لئے تھے سارے کے سارے ایسی سارے کے سارے آپ نے بزدار ہی سیلیکٹ کرنے تھے عمران خان اور بزدار ہی سیلیکٹ کرنے تھے کوئی تو ڈھنگ کے لوگ ہیں سیلیکٹ کر لیتے کہ اتنا نام اتنی عزت دینے کے بعد کیا فائدہ ہوا کہ باہر کے ملک بیٹھ کر کے آپ ہی لوگوں کو یعنی فوج کو گالیاں دے رہے اور پاکستان کو گالیاں دے رہے صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے یہ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ جی آجے میں ایسی بہت سے اور ویڈیوز ہیں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں ایک شخص ہے بھئی جس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے اور وہ ایک بہت ہی مطلب غریب سے شہری ہے اور بیمار بھی ہیں اور ڈیرہ غازی خان سے بھئی ایک شخص ہے ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی نام ہے ان کا غلام شبیر صاحب اب ویڈیو بائرل ہوئی جو ویڈیو بائرل ہوئی اس کے اندر یہ فوج کے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں اب ریاستی اداروں کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں تو بھئی سرچ کیا گیا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ کریک ڈاؤن وغیرہ تو چل رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے بکہوز نو مئی ہو گیا آپ کیا بار بار فوج اپنے اوپر اٹاکی کراتی رہے گی فوج یہی کرتی رہے گی کہ اب کیا کرنا ہے تو جب سرچ کیا گیا پتا چلا کہ جو غلام شبیر صاحب ہیں ان کے پاس کچھ پی ٹی آئے کے کارن دے آئے اور ان کو بولا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ ذرا فوج کے خلاف یہ والی چیزیں بول دیں وہ اس لیے بولا کہ لوگوں کے اندر ایک جھوٹا ناریٹیو یعنی کن سے ویڈیو بنوائی گئی پیسے دے کر کے ویڈیو بنائی اس کے بعد وہ ویڈیو امریکہ میں جو پی ٹی آئے کے عودے دار ہیں ان کے پاس ایک امریکہ کے اندر پی ٹی آئے کا ایک ڈیزک نیشن ہے جن کا نام ہے وقار خان ان کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو اپلوڈ کرائی اپلوڈ کر آ کر کے سب کو یہ بتا رہے ہیں پیسے دے کے کرائی ویڈیو لیکن سب کو پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دیکھیں جی عوام کے اندر کیسے خوف کا بتھ ٹوٹ گیا ہے خوف کا بتھ ٹوٹ گیا ہے یہ جھوٹ ہے آپ کا جو آپ پھلا رہے ہیں فوج کے خلاف پھلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف پھلا رہے ہیں اور خود جا کر کے باہر کے ملکوں میں آپ ناشنالیٹیاں لیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے اور آپ پاکستان کے خلاف جو ہے پروپرگینڈا کر کے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے یہ سب کرنے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ صرف آپ کو حکومت نہیں دی گئے بیسکلی تو یہ نا کہ اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہوں گا تو کیا آپ ملک کو ملک نہیں رہنے دیں گے آپ پاکستان کے عبام کو پاکستان کے عبام نہیں رہنے دیں گے سنڈے کوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کال دی وی دی کہ سب لوگ باہر نکلو تو پولیس نے بھی اپنا کریک ڈاؤن کیا ٹھیک ہے پولیس کا کریک ڈاؤن برا تھا الیکشن چل رہا ہے نہیں ہونا چاہیے میں تو کہہ رہی ہوں کہ پولیس کو کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے الیکشنز کا محول آپ کرے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر پولیس آپ کو کہیں جانے سے روکے گی اگر آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہوگی اس جگہ پر اجتماع کرنے کی ڈریلی کرنے کی جلسہ کرنے کی کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی تو آپ پولیس کے منع کرنے کو پر ان پر دھوا بول دیں گے کراچی کے اندر ہی یہاں پر ان کے پاس اجازت نہیں تھی اپنا ایک پاوشو کرنے کی اور پاکستان تحریک انصاف پالوں نے پھر بھی جیسے ہی پولیس کو دیکھا ایسے چکو اتنا ہمارا اتنا ہمارا اس کا ہونٹ پٹ گیا اس کا سر پٹ گیا وہ بچارہ زندگی موت کی کشم کشم ہے خونوں خون ہوا ہے یہ ہے پی ٹی آئے کا طرز اور اس کے بعد ان کی باتیں سن لے تو کہیں گے ہمارے سے زیادہ ظلم تو کسی اور پر ہوا ہی نہیں ہے اور ہمارے سے زیادہ بہادر تو کوئی ہے نہیں اور ہمارے لیڈر سے بڑا لیڈر تو کوئی ہے نہیں اور ہمیں آرے ساتھ جو ہے وہ وکٹم کاٹ کیا جا رہا ہے ان کا ون لائنر یہ ہے کہ یہ جھوٹ پھراتے ہیں یہ پیسہ خرچ کر کے عوام کو نفرت کے لیے اکساتے ہیں مجھے بتائیں کہ میں پی ٹی آئے کے اوپر کیسے اعتماد کرلوں میں کیسے ان پر اعتماد کروں اور اس کے بعد ذرا سے ان کو کچھ کہہ دے تو جب بھریت خطر میں آ جاتی ہے ذرا سے ہم لوگ کچھ کہہ دے تو ہم لوگ بائیس ہو جاتے ہیں یا ہم لفافہ بن جاتے ہیں یا مجھ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے جیلس ہو گئے سو پوائنٹ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف بلکل بھی ٹرسٹ وردی نہیں رہی ہے اینیویز میں نے بات تو نعرو پہ اور منشور پہ بھی کرنی تھی لیکن وہ بات ہم اگلی ویڈیو میں کر لیں گے ابھی کے لیے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے